ہمارے گھر میں بہت بڑی سمسیاں ہوئی ہے یہ پائپ ہے یہ چھوٹ چکی ہے یہ والا انجل چل رہا ہے اور یہ والا انجل چل رہا ہے تو گائز آز ہمارے گھر میں جو ایک گھم بھیر سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے یہاں سے پائپ جو ہے ٹوٹ چکی ہے اور صرف اسی ٹیپ میں پانی آ رہا ہے پورے گھر میں نہیں آ رہا ہے یہاں سے بھر رہے ہیں اور بکٹ بھر رہے ہیں تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی اس کے پاپا کے لیے بنانا سیکھ تو گرمیاں آ گئی ہے اب اس سے ایک جوز نمستے میرا نام ہے پریانکا اور آپ سے بھی کا سواگت ہے پریانکا تھاکور فیملی ویلوگ میں آئی ہوپ آپ سے بھی بڑیاں ہوں گے اور ہم بھی ایک دم بڑیاں ہیں صبح کی شروعات ہو چکی ہے ٹائم ہو رہا ہے 8 o'clock اس کے پاپا جو ہے جسٹ ابھی ڈیوٹی چلے گئے ہیں تو بلکس بھی آج جو ہے صبح ہی جلدی جگ چکا تھا تو ابھی جو ہے ہم نے بریک پاسٹ نہیں کیا ہے چلتی ہوں میں بناتی ہوں ان کے لیے بنایا تھا ابھی اپنے لیے بناتے ہیں اور گرم گرم بریک پاسٹر کرتے ہیں موسم جو ہے بہت جاتا گرم گرم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے اندر ایسے من کر رہا ہے کہ تھنڈا تھنڈا ہی کھائیں اور تھنڈا تھنڈا ہی پی ہیں تو صبح ہی بنانا سیک یا جوس یا کولڈ رنگ کولڈ رنگ والے کولڈ رنگ پیئے ہیں ایسے من کر رہا ہے گرمی کی وجہ سے فروٹ کھانے کا کھانا کھانے کا اندر سے منی نہیں ہو رہا ہے گرمی کا موسم ایسے ہی ہے گرمیاں شروع ہوئی تو جی میں لگ گئی بریک پاسٹ کرنے رات کی پچی ہوئی بھینڈی کی سبجی اور روٹی اور دہی میں بریک پاسٹ ملتے ہوں آپ کو تھوڑ دیر کے بعد تو گائش دیکھئے میرا بیٹا جو ہے خود سے نہ آنے لگ گیا ہے اور آگیا ابھی نہ آگیا آگیا بڑے ہو گیا تو جاؤ ریٹی ہو دیکھئے دیکھئے میرا ہیرو گائش تو جی یہاں پہ آس دن میں بنے گی کھانے میں کٹھل کی سبجی تو اس کو جو میں نے اچھے سے کٹ کر لیا چھوٹے پیسز میں تو لکس میں بھی میری جو ہیلپ کی کی آپ نے ہیلپ رائز تو گائش میں آگیا ہوں گیچن میں تو لنچ کی تیار کر لیا ہوں کٹھل جو میں نے صبح کا فرائی کر لیا تھا تو ابھی میں اس کی گری بھی بناتی ہوں اور رائز ڈالتی ہوں پکنے کے لیے چلیے میں بلتیوں تھوڑ دیکھ کے بعد آپ کو جلدی سے چاہوں رائز ڈالتی ہوں پکنے کے لیے بھی کٹھern موسیقی موسیقی تو جی یہاں پہ ہو رہا ہے بینگن گھرتے کی تیاری سام ڈینر کی تو ٹائم ہو رہا ہے 5 32 تو لکس جو ہے ٹیپسن گیا ہویا ہے اس کے پاپا جو ہے اس کو چھوڑ آئے تھی تو یہاں پہ بن رہی ہے سام کی چائے اور یہاں پہ بینگن اور ٹماٹر کو رکھ دی ہے میں نے بھوننے کے لیے میں بھولی تھوڑا تیاری کر لیتی ہوں پھر ایزی رہتا ہے بنانے میں تو ان کو بھون لیتی ہوں میں اس کو اب ابھی ادھر ہی ہے تو ہم دونوں کی چاہے بن رہی ہے تو ملتے ہیں آپ کو ڈینر کی تیاری تو لکس بیٹھا ہوا ہے بالکنی میں آگے ہوں پارک سے آگے تھی گھر تو ابھی آگے ہوں کیچن میں تو یہاں پہ چل رہی ہے ڈینر کی تیاری تو لکس بیٹھا ہوا ہے بالکنی میں بہار اور اس کے پاپا جو ہے ٹیوٹی میں ابھی نہیں آئے ہوئے تو یہاں پہ میں نے بینگ پارک جانے سے پہلے جو اس کو اچھے سے بھون لیا تھا گیس میں تو ٹماٹر بھی اس کے ساتھ جو اچھے سے میں نے گیس میں بھون لیا تو اس کو چلکا بھی نکال دیا میں نے تو جلدی سے لگا لیتیوں تڑکا تو ملتے ہوں آپ کو تھوڑ دیر کے بعد تو گائز آج جو ہے میرے گھر میں ایک گم بھیر سمجھ سے آگئی ہے خطرناک یہاں سے جو ہے یہ پائپ ٹوٹ چکا ہے اور پانی جو ہے کیچن میں بلکل نہیں آرہا ہے صرف اسی ٹیپ میں آرہا ہے تو میں لکس کو کام پہ لگا دیا ہے بکٹ بھر لے یہاں پہ ساری بکٹ تاکی برطن دھونے کی کام میں آ جائے یہ تو کیسے برطن دھولیں گے کیسے کام ہوگا سمجھ نہیں آرہا ہے میرے تو سپر میں درد ہو گیا ہے نئی ٹینسن نئی نئی دن پتہ نہیں کسی کسی کی زندگی میں نئی نئی ٹنس نہیں رہتی ہے صبح ہوں ٹیپ ٹوٹ گئی اور پورا گھر میں ایسے لگ رہا ہے کی پانی نہیں ہے کیا نہیں ہے جیسے پانی ایک سونے کے جاسے گھر میں ایک بیزلی ایک پانی دو چیز نہیں ہے تو گھر ہی نہیں ایسے لگ رہا ہے میرا تو پورا کام ایسے لگ رہا ہے رکا ہوا ہے آج میں نے کپڑے ہوئی پورا تین وزے دھوئے ہیں بہت کام بہت کام پڑ گیا پورا آئیس پانی کی وجہ سے ہیپی ٹوٹ گئی اور پورا گھر میں آسوہ سے جو ہے آفتاب بیٹھی ہوئی ہے پورے کیا کریں بہہی کسی کسی دن تو ہیسے ہماری لائف ہیسے لگتا ہے کی پتہ نہیں کیسے جگہ میں پس گئی ہے کوئی نہ کوئی پروبلم ڈیلی آئی جاتی ہے کیا کریا بھی بھانگوان نے بنایا ہے تو دکھ بھی آئیں گے اور سکھ بھی آئیں گے نا تو چلی مندر جو آپ کو باہر میں یہاں پہ میرک بھرتے کو تڑکا لگ گیا ہے اس میں ڈالتے ہیں اپس کا میٹو رہنے ہوئے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ہاں تو بھائی گوڈ نائٹ سوبراتری رام رام جی جے سری رام جے سری رام ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں